امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات دے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں ممس اور میں ہوں زفری قبار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں ایپسورٹ 33 کا بھائی نیکس پارٹ پچھلے پارٹ میں جیسا آپ نے دیکھا کہ شیر رام جی اور سیتہ جی بھائی گئے ہیں گرو دیو جی کے پاس لیکن اب ان کو کیا آپ آئے دیتے ہیں یا کیا آپ بتاتے ہیں آگے یہ آپ دیکھیں گے لیکن یہ کہ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور نیکس ایک راجہ پر اس کی پرجا کو گرب ہونا چاہیے شوہن جی جو بڑی بات ہے پرجا کو اپنے پتا، رہاتا، مطر، سکھا سب کی چاہتے ہیں اپنے راجہ میں دیکھنی چاہیے جب راجہ پرجاپتی بن جاتا ہے تب ہی پرجا سچے عرضوں میں سکھی ہوتی ہے اور آپ پرجاپتی ہیں پیدا شیئے تب ہی پر جو بڑی 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 ب موسیقا 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 یہ کیا کر رہی ہو سیتے اپنی بھاگوان کی بھاگتی کر رہی تھی میں میرے لئے آپ کیسی بھی دیوتا سے بڑھ کر ہے سیتے ہر پتنی اپنے اپتی کو دیوتا ہی سمجھتی ہے میرے پتی ہر پتی جیسے نہیں ہے اچھا ایسی کیا بجیشتہ ہے تمہارے پتی میں انیک ہے ایک تو بتاؤ اس پرش پردھان سماج میں پرش انیک ویوہ کر سکتا ہے پرانتو میرے پتی نے مجھے وچن دیا ہے کہ وہ دوسرا ویوہ نہیں کریں گے میرے سوا ہر ناری ان کے لئے پرائی ہوگی یہ وچن دے کر میرے پتی نے میرا گورف کیا ہے میرا سممان کیا ہے کیا یہ وشیشتہ کسی دوسرے پورش میں ہوگی مجھے اپنے پتی پر گرف ہے میں ان کی پوجا کرتی ہو مجھے بھی اپنے پتی پر گرف ہے اس کا مجھ پر وشفاس وہی تو میری شکتی ہے مجھے بھی اپنے پتی پر گرفتی ہے مجھے بھرانی مجھے بھرانی مجھے بھرانی مانتھرہ چاچی مانتھرہ چاچی نہیں کیون مانتھرہ مہارانی کیون مانتھرہ جب کوئی مجھے سممان دیتا ہے تو میری بیٹ بھی میرا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جب کوئی میرا اپمان کرتا ہے تو مجھ بھی شکتی آ جاتی ہے مہارانی پرانتو میں مہارانی نہیں ہوں مانتھرہ آج نہیں ہو پرانتو کھل جب میرا پرانت آیودھا کا راجہ ہوگا تو تو ہی مہارانی بنوگی نا مانتھرہ آیودھا کے راجہ رکھومار رام بنیں گے اور مہارانی میری دیدی سیتا بنیں گی نہیں 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 آیودھا کا راجہ میرا پھرد بنے گا میرا پھرد رام نہیں مانتھرہ مجھے راجہ بنانے کا بھوٹ جو تم پر سوار ہے اسے اپنے سر سے ہٹا دے بچپن میں بھی ایک بار تم نے مجھے آیودھا کے راج سنگھاسن پر بٹھانے کا سپنا دیکھا تھے یاد ہے میں نے تم سے تب بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یاد ہے آیودھا کے راج سنگھاسن پر کوئی ویراجمان ہوگا تو وہ میرے رام بھائیہ ہیں بھرت نہیں کیونکہ بھکت تو بھگوان کے چلوں میں رہنا چاہتا ہے میں رام بھائیہ کا بھگت ہوں اور میرے رام بھائیہ میرے لئے بھگوان اس لئے منتھرہ میں تم سے بھی نتی کرتا ہوں ایسا مت سوچنا جان چھوڑتا منتھرہ ہے کچھ مت سوچنا میرے بھرت اپنے رام بھائیہ کی بھکتی اور سیوہ تو تم آیودھا کے سنگھاسن پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو موسیقی 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 آپ دینوں کو نہیں چاہنا دوگ سے ملنے جاؤ جاؤ آئی ادھیا ناریش ویدہ راہ جنک کی آپ سے پرارتھنا ہے کہ مِتھلا میں ہونے والے کھیتی کے تیوہار پر آپ سبھی مِتھلا آوش پتھاریں آئے جناب آئے سدامن جی میں مہاراج جنک کے اس نمانتروں پتھر کی آڑ میں چھپا ان کی پتروں کے پتی ان کا سنیت دیکھ رہا ہوں ستے تو یہی ہے مہاراج کہ اپنی بیٹیوں اور جوائیوں سے ملنا چاہتے ہیں آوش میری بہویں اور میرے پتھر مِتھلا آوش جائیں گے آوش اور وہاں کی دیوہار میں بھاگ بھی لیں گے مرم مرشیب آپ کے ہی آشروان سے میرا میرے پتھروں کا اور ایودھا کا اُتھکرش ہوا ہے میری آپ سے بینطی ہے کہ آپ آپ کرپا کر ایودھا میں ہی نواز کیجئے راجن میں آپ کی بینطی سویکار نہیں کر سکتا میں اب بہت چھوڑ کر تپسیا میں لین ہونا چاہتا ہوں مجھا ایودھا سے جانے کی انمتی دے راجن مجھے لچت نہ کریں گروششت راجن منوشی کے جیوان میں مہوکے کھن آتے ہیں اور جو ان کھنوں پر وجائے پراکت کر لیتا ہے وہی پروشتم کہلاتا ہے مجھے لیتا 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 ہے آپ کی اور ماتاوں کی آگیا ہو تو کیا ہم چاروں بھائی مجھے لیتا ہے یہ دی ہم آگیا نہ دی تو میں انمتی دے سکتا ہوں راب کین تو تب جب مہارات سروارن مجھے آگیا دے آگیا ہے راب تم سب کو آگیا ہے اچھا جی آپ جائیں گے تم سب کی یاترہ سکھا دو ران شیگر لوٹانا پتر جانت درسترک پتر رام آج اپنے پریوار کو لے کر میتھلا کے لئے روانہ ہو چکا ہے یہ ہی اچھے دوسرے میتروں ہمیں یہ اغسل کواڑنا نہیں چاہیے رنبر میں جو ہمارے تاہت کے ساتھ خاتوا ہے ہم اس کا پتیشاہ لیں گے اب رضمان رام نے ہمارا افمان کیا ہے سیمر میں ہمارے بل ہماری شکتی کا افعاش کیا گیا اب ہم رام کو اپنے پھلکا پر ریچر دیں گے ہاں ہم اپنے پھلکے دیں گے رام نے مجلب رشیق آسرم کے پاک اپنا پڑاؤ ڈالا ہے تو اب ہم آکرمن کی تیاری کریں گے آکرمن کریں گے ہے جیس تو جیسا ہم نے بھائی دیکھا تو انہوں نے بولا بھائی ایک دم سے یہ کون سے ٹفک ہے صحیح بات نہیں آگے بھائی اب یہ کام دیکھیں نا اب انہوں نے بھی یہ چیزیں سٹارڈ ہو گئی ہیں آگے یہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے جاتے نا دوسری سینہ بیٹھی ہوتی ہے نا شطرو کی بھائی تو ویسے شطرو بھی اب آگے آگے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس پارڈ میں اگر بھائی دیکھا جائے تو شیر رام جی کا اپنے بھائی پیتا جی سے پیار بہت زیادہ ہے یار یہ چیز جب دیکھتے ہیں نا تو ایک اور ہی کئی بندہ نکل جاتا کیونکہ بہت پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے لیکن جب بھی اب انہوں نے جانا ہے مثلا بھی تو وہ تو اب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں بلکل سندیش آیا ہے بھائی انہوں نے ایک بہی فیسٹویل کے بہانے جو بلایا ہے انہوں نے ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ بیٹھیوں کو ملنے کے لیے بلایا ہے دیکھو نا ہر چیز سمجھتے ہیں ان کو تو بھائی آنک پہ دیکھ بندے کی آنک ہی پڑھ لیتے ہیں کہ کیا سوچ رہا ہے تو اس لیے بھائی ان کو ایک بانہ تو بنانے تھا اب زہری بات ہے اب بھائی ایک جوائی اور بھائی ان کی پترییں بھی جائیں گی ادھر مل بھی لے گی اچھی بات ہے بھائی اب ان کو بھی ایک بھائی فیسٹ کرنا چاہیے بلکل کیونکہ پتا جی کافی ان کے بھی ان کو مز کر رہا ہے اور میں نے بھائی آج ایک بھائی بتا رہا تھا کہ جب روکا تھا مہارات جنگ نے انہوں نے بھائی مطلع کوئیں جب شادی ہوئی تھی تو تب وہ بھائی چھے منت وہاں رہے تھے بھائی بتا رہا تھا اب اس میں سچائی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا سچائی ہے تو وہ بتا رہا ہے نہیں وہ جنسٹ یہ بھائی وہی نا میں پوچھ رہا ہوں اگر نیکس بھائی آپ آپ بتائیے گا کہ یہ اس میں سچ ہے یا نہیں لیکن بھائی جب وہ جانے لگے ہیں بھائی شیر رحم جی مطلع کی طرف راستے میں بھائی مورک ویسے تو ان سے اٹھایا نہیں گیا بھائی نہیں یہ وہ وہ ہی ہیں سارے ساپ بھائی وہ ہی ہیں گٹھے ہو کر بیٹھے ہیں جلو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکس بار میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک گیا